بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں نجم علیہ السلام باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناظرین اکرام پچھلے لمبے عرصے سے عمران خان کو تھریٹس موصول ہو رہے تھے عمران خان کی جان کو شدید خطرہ تھا آخری تھریٹ لیٹر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اسلامباد پولیس نے نکالا جب عمران خان نے دہشتگردی کی عدالت میں پیشی کے لیے آنا تھا اسلامباد پولیس نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے لہٰذا یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبر ضرور کی جائے گی اس پہ وارننگز بھی آ رہی تھیں اس کے اوپر کہا بھی جارہا تھا کل رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد جو آپ یوں کہیے نا کہ خدشات مزید بڑھ چکے ہیں کل رات عمران خان کے کافلے کی ایک گاڑی کو ایسی آگ لگی ہے مدب عام طور پر گاڑیوں میں آگ لگتی ہے لیکن یہ ایسی آگ لگی ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میں تفسیرات پڑھ رہا تھا کہ جو لوگ اس کے اندر موجود تھے وہ چھلانگیں لگا کے اس گاڑی میں سے نکلے ہیں عمران خان کی گاڑی اس کافلے میں اس گاڑی کے بلکل پیچھے تھی یعنی کہ پچھلی گاڑی میں عمران خان موجود تھے رواد کے قریب اس گاڑی کو آگ لگی ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں یہ حادثہ تھا حملہ تھا یا وارننگ تھی یا اصل میں یہ تھا کیا ریپورٹ آ چکی ہے اس کے اوپر کے اصل میں ہوا کیا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے لیکن کچھ سوالات ہیں کچھ چیزیں ہیں میں نے کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کی ہے اور اس چیز کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایکچولی یہ حملہ تھا یعنی کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ ہم نے اس کو حملے کے میں کٹیگرائز کرنا ہے یا یہ واقعی جنونلی یہ ایک حادثہ ہی تھا اچھا میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا تو جو چیز وہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک لینڈ کروزر تھی ٹھیک ہے لینڈ کروزر آپ کو پتہ ٹیوٹا بناتا ہے اور لینڈ کروزر کو موسٹ ریلائیبل گاڑی سمجھا جاتا ہے مطلب لینڈ کروزر سے اچھی گاڑیاں بھی اس وقت مارکیڈ میں موجود ہیں ان کو لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن لینڈ کروزر میں اگر آپ کبھی بیٹھے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کو بہت زیادہ اس طرح سے فنکشن نہیں ہیں جس طرح سے نہیں آنے والی کم قیمت گاڑیوں کے اندر فنکشن ہے مثال کے طور پر آپ چیری پرو ایٹ دیکھیں یا آپ جو ہے وہ ایم جی دیکھیں یا آپ جو ہے وہ انفاک ٹوسان دیکھیں تو لینڈ کروزر جو ہے نا وہ اس کے لیے اس کے اتنے زیادہ پیسے لوگ اس لیے پی کرتے ہیں کہ وہ ریلائیبل گاڑی ہوتی ہے آپ اس کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ایسے نہیں ہے کہ پہلی بار کسی گاڑی کو آگ لگی ہے پاکستان میں اس طرح کے واقعات بہت زیادہ پیش آتے رہے ہیں جیسے کہ ٹوسان کی پچھلے دنوں ہم نے یہ واقعات سنے کہ گاڑیوں کو آگ لگنا شروع ہو گئی تھی ایم جی میں اس طرح کے واقعات پیش آنا شروع ہو گئی تھی تو اس میں ایک ایس او پی ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح جو ہے نا وہ گاڑیوں کو آگ لگنا شروع ہو تو کمپنی کال دیتی ہے اور ان موڈلز کو اٹھا لیا جاتا ہے ان موڈلز کو واپس بلا لیا جاتا ہے اور جتنی مارکیٹ کے اندر گاڑیاں پڑی ہوتی ہیں ان کو انسپیکشن کے لیے لے کے جا جاتا ہے آج تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو لینڈ کروزر کی جانب سے ایسی کوئی کال آج تک نہیں دی گئی ہے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ نے موڈیفیکشن کروائی ہو اس میں کوئی ٹیسلا سکرین لگوائی ہو اس نے جب آپ اس طرح کی سکرین لگواتے ہیں تو جو گاڑی کی اوڑیجنل وائرنگ ہوتی ہے آپ اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں لگواتے ہیں تو پھر ناظرین کرام اس کا خطرہ ضرور ہوتا ہے لیکن جتنی ہماری اطلاعات ہیں جو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس گاڑی میں جس میں آگ لگی تھی کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں تھی اب ذرا کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں میں لینڈ کروزر کی بات کروں جس گاڑی کو آگ لگی ہے تو گاڑی کو آگ لگتی کس طرح سے ہے جب میں نے ایک سپارٹ سے پوچھا کیونکہ اس کی تصویریں جب میں نے دیکھی نا تو وہ پوری گاڑی آگ کے شولوں کے اندر تھی مطلب وہ اس طرح سے جلی ہے اس طرح سے اسے آگ لگی ہے کہ لوگوں کو بچ کے لکننے کا ٹائم نہیں ملا تو جب میں نے ایک سپارٹ سے پوچھا جب گاڑی کو آگ لگتی ہے مثال کہ تو روپے کوئی ملہ فنکشن ہو جاتا ہے کوئی شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ریپورٹ جو آئی ہے اس میں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکٹ ہوا ہے گاڑی کو شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے تو جب میں نے ایک سپارٹ سے پوچھا کہ جب شورٹ سرکٹ ہوتا ہے کسی گاڑی کے اندر کیونکہ یہ دیکھیں یہ 2-3 ملین والی گاڑی نہیں ہے یہ کوئی 20-30 لاکھ والی گاڑی نہیں ہے یہ کروڑوں کی گاڑی آتی ہے تو جب کوئی ملہ فنکشن ہو کے آگ لگ جاتی ہے یا شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ایک سپارٹ نے مجھے بتایا وہ کہتے ہیں دیکھیں جب لینڈ کروزر میں یا اس طرح کی جو بڑی most reliable گاڑی ہوتی ہے عام طور پر اور چھوٹی گاڑی میں بھی جب آگ لگتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے آگ کے شولے آپ کے بونٹ سے باہر نکلنا شروع ہو جو اور پوری گاڑی کو جو ہے نا وہ لپیٹ میں لے لیں پہلے وہ دھوا نکلتا ہے اچھا اور دھوا نکلنے سے پہلے بھی مثال ہے اگر وائرنگ میں کوئی گڑھ بڑ چل لی ہے تو آپ کو چیک انجن لائٹ آتی ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اندر کچھ گڑھ بڑ ہے مثال ہے کہ اگر فیول ٹینک کے اندر آپ نے گڑھ بڑ ہوئی ہے یا وہاں پر آگ لگی ہے تو وہاں پر بھی سینسرز موجود ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو انڈیکیشن ڈیش بورڈ پر لگے آگے جو آپ کا ڈسپلی ہوتا ہے اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے آچھا پھر اس کے اندر جو خاص طور پر چونکہ مہنگی گاڑی ہے تو اس میں وہ کوئی چارجنگ والی بیٹری موجود نہیں ہوتی ہے آپ سمجھیں نا کہ بیٹری میں آگ لگ گئی تو اس کے اندر لیتھیم بیٹری موجود ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہوتی ہے پھر اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو اس رہے پہلے وہ ہلکا ہلکا دھما آنا شروع ہوتا ہے گاڑی جو ہے نا وہ ڈس فنکشن کرنا شروع کر دیتی ہے پراپرلی فنکشن نہیں کر رہی ہوتی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ گاڑی کو آگ لگنا تو کوئی بہت ایکسٹرارڈنری غیر معمولی بات نہیں ہے لگ جاتی ہے چلیں ٹیوٹا کی گاڑی ہے لینڈ کروزر ہے موس ریلائبل گاڑی ہے بہت زیادہ پیسو کی آتی ہے پھر بھی ہم ذرا بینفیٹ آف ڈاؤٹ دے کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے لیکن جو اس ساری چیز میں جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تب بھی آگ ایسے نہیں لگتی ہے کہ لوگوں کو جان بچانے کی مشکل ہو جائے گاڑی کو آگ لگنے میں یعنی کہ اس کو پروپر آگ بھڑکنے میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ پتا چل جائے کہ گاڑی میں کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے آپ سائیڈ پہ گاڑی کو کرتے ہیں گاڑی کو سائیڈ پہ کر کے اس کو چیک کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ اس میں دیکھتے ہیں پہلے چونکہ دھواں نکل لہا ہوتا ہے اور پھر بعد میں آگ لگتی ہے جو آگ اس گاڑی کے اندر لگی ہے جو ابھی تک کی ابتدائی معلومات ہیں دیکھیں ابھی ریپورٹس بھی جو آ رہی ہیں جو معلومات بھی آ رہی ہیں وہ بڑی ابتدائی انیشل قسم کی ریپورٹس ہیں وہ پتا چلا ہے کہ گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ آگ یقدم بھڑکی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اگر آپ اس کو اب تھوڑا سا کوریلیٹ کریں اب آپ کو سمجھانا شروع ہو جائے گی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگین کہ واقعی حملہ ہوا ہے لیکن اس چیز کو بالکل بھی نگیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ تحقیقات کرنا بڑا ضروری ہیں کیونکہ جو چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ ریسرچ کر کے پتا چل نہیں ہے کوئی انویسٹیگیشن کی ٹیم بیٹھے گی تو وہ بہت ساری چیزوں اور کو بھی دیکھے گی جو چیزیں ہمیں انیشلی پتا چل رہے ہیں جب ہم تحقیقات کر رہے ہیں تو ہمیں پتا چل رہی ہیں تو اس سے ملتی جلتی ہزار چیزیں ہیں جو دیفنیٹلی جو پروفیشنلز ہیں جب وہ تحقیقات کریں گے جب وہ پوری اس کا فورینزک کرائیں گے تو پتا چلے گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے تو اس کے اوپر ناظرین اکرام تحقیقات ہونا بڑا ضروری ہیں کیونکہ ابھی تو معلومات ملی ہیں اور فٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی یہ بتا رہی ہے جی شورٹ سرکٹ ہوا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اتنے بڑے قد کا جو لیڈر ہوتا ہے جس کا قد اتنا بڑا ہو جس کا میار اتنا بڑا ہو اس کو آپ یہ آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شورٹ سرکٹ ہوئی بات کو جان جان نہیں چھڑائی جا سکتی ہے پروپرلی انویسٹیگیٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ آخر کار ہوا کیا کیونکہ جو ہم ایکسپرٹ بتا رہے ہیں وہ اسے الیگ کہانی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی میلہ فنکشن ضرور اب دیکھیں اس میں ففٹی ففٹی چانس ہے ہو سکتا ہے میلہ فنکشن سے ہوئی ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے گڑھ بڑھ کی ہو اور پھر خطرناک ترین بات اس گاڑی کے اندر عمران خان بھی ہو سکتے تھے تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پرسنٹ چانس بھی ہے کہ حملہ ہوا ہے یا ایک پرسنٹ چانس بھی ہے کہ کسی نے وان کرنے کے لیے کیا ہے تو بھی تحقیقات ہونی چاہیے تو بھی حقیقت پتا چلنی چاہیے تو بھی سچ سامنے آنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے ایک ملکی لیول کے لیڈر کی بات ہے ایک ایکس پرائم منسٹر کی اور پرائم منسٹر ٹو بی کی بات ہے کہہ کے چھوڑ دیں وہ جی شارٹ سرکٹ ہوا ہے اگر کچھ بھی ہوا ہے تو ناظرین کرام تحقیقات انتہائی ضروری ہیں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ باہ